السلام علیکم ڈیہرسی روڈنٹس تو آج کے اس لیکچر میں جو کوسٹن ہے یہ ہے کنورٹ 75 کلو میٹر 80 میٹر انٹو میٹر 75 کلو میٹر 880 میٹر کو کس میں کنورٹ کریں میٹر میں تو ویلیو جو دی گئی ہے وہ یہ ہے 75 کلو میٹر اینٹ آٹھ سو اسی میٹر اس کو پوری ویلیو کو کس میں کنورٹ کرنا میٹر میں اب یہ ویلیو تو ہے ہی میٹر میں بیسک جو مین کونسپٹس کے اندر وہ یہ ہی ہے کہ اگر یہ ویلیو 75 کلومیٹر میں کتنے میٹر ہوتے ہیں ہمیں یہ پتہ چل جائے تو ان دونوں کو ایڈ کرنے سے ٹوٹل اس کا انسر آ جائے گا کہ ان میں کتنے میٹر ہیں تو ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے ایک کلومیٹر میں کتنے میٹر ہے تب ہی ہم 75 کلومیٹر کو میٹر میں کنورٹ کر سکتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ ایک کلومیٹر میں ہزار میٹر ہوتے ہیں یہ فارمولہ ہے یاد رکھنا ہے کہ ایک کلومیٹر میں ہزار میٹر ہوتی ہیں تو اس طریقے سے ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ سیونٹی فائف کلومیٹر میں کتنے میٹر ہوں گے تو پھر سیونٹی فائف کو کس سے ملٹیپلائے کر دیں گے تھاؤزنڈ سے کیونکہ ایک کلومیٹر میں ہزار میٹر ہے تو پنجھتر کلومیٹر میں نکالنے کے لیے اس کو تھاؤزنڈ سے ملٹیپلائے تو سیونٹی فائف تھاؤزنڈ میٹر یعنی کہ 75000 میٹر ہیں 75 کلو میٹر کے اندر 75 کلو میٹر کے اندر کتنے میٹر ہیں 75000 میٹر ہیں تو آپ اس پوری والیوں کو ہم کنورٹ کر سکتے ہیں 75 کلو میٹر اور 880 میٹر کو میٹر میں تو 75000 میٹر 880 میٹر ہیں اس کے اندر اس کو ڈائریکٹ یہاں پہ بھی ایڈ کیا جا سکتا تھا 75 اس کے بعد یہ ویلیو لیکن اس کا جو بیسک مین رول ہے وہ یہی ہے اس رکیس اس کو سمپلیفائی کرتی ہیں اگر ایم سی کیوز میں کوسٹن آتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے پہلی ویلیو 75 اور پھر یہ اس کے بعد اگلی ویلیو تو یہ اس کے اندر ٹوٹل میٹر ہیں سولف کرنے سے بھی یہی آنسر آتا ہے اس کا